دیارتِ آشورہ کے پروگرام بہت مختصر اور مفید وقت کے ساتھ انجام پاتا ہے اس میں پندرہ سے بیس میرٹ کی ایک مجلس ہوتی ہے اور اتہی دیر پندرہ سے بیس میرٹ تقریباً زیارتوں دعا وغیرہ میں گزرتا ہے اور دو چار میٹ پانچ میٹ جو ضرورت ہے جو اس کے ارگنائز ہیں وہ بولنا چاہتے وہ اپنی بات بھی رکھ دیں گے تو ملا کے چالیس پہتالیس میٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اومنین میں علی عباس جعفری زہرہ ایڈوکیشنل کلاسس سے میرا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے کچھ کرے دینی تعلیمی کیونکہ آج ہمارا جو ملک ہے اور جو اس دور میں آنے والے دور میں شیعہ کو ایڈوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو آپ لوگوں سے سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھی تعلیم دے ایڈوکیشن کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی علم کی کمی ہونے کے وجہ سے کوئی یا تو علماء کرام کے اوپر کچھ کہہ رہا ہے یا پھر ہمارے مراجع کرام کے اوپر کہہ رہا ہے ہم لوگ چپ چاپ سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں علم کی کمی ہے یا پھر عمل کی کمی ہے کیونکہ جب آپ علم حاصل کرو گے عمل کرو گے تو آپ وقت کے ظالم کو وقت کے مومن کو پہچان سکتے ہو اگر آپ نے آج علم حاصل کر لیا تو آپ اپنی اولادوں کو آنے والی نسلوں کے لیے امام زمانہ کے لیے تیار کر سکو گے کیونکہ آج بہت خراب دور ہے آپ دیکھیں کہ ایران کو پوری دنیا نے گھیر رکھا ایک اکیلہ تنہا ایران صرف دشمنوں کے محابلے پہ ہے کیونکہ اس کے پاس علم کی طاقت ہے اور معصومین علیہ السلام کی طاقت ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے آپ یہ نہ دیکھئے کہ میں تقریر کر رہا ہوں مشتہید بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں ذاکر بیٹھے ہیں آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے دماغ سے نکال دیئے میں ایڈیوکیشن کی آنے والے دور میں سیمینارز کراؤں گا اور تاکہ ہم اپنے جو یوت ہیں ان کے لیے ہم ایڈیوکیشن کے لیے کچھ کر سکیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جتنا بھی آپ لوگ ایڈیوکیشن سیکٹر میں چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے سبھی طرح سے تیار ہیں مگر آپ لوگوں کو بھی کوشش یہ ہی کرنی ہوگی کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ لکھنوں کو علم کی طرف آگے لے کے آئیں کیونکہ اگر علم نہیں رہے گا تو انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی طاقت علم کی ہی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہے اگر آپ نے علم حاصل نہیں کرانا تو آپ پیچھے ہو جاؤ گے اور یہی علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی نفسانی قواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ حرام کی طرف جاؤ گے ربنا تقبل میں السلام علیہ ابنا رسول اللہ السلام علیہ ابنا امیر المومنین وابنا سید الوسین السلام علیہ ابنا فاطمتہ سیدتے نساء العالمین السلام علیکی آخر اللہ وابنا سارے والوطر الموتور السلام علیکی وعلی الارواح اللہ تیہ اللہ بفنائکا علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیدو بقی اللیل بقی اللیل والنہار یا عباد اللہ لقد عظمت الرضیت وجلت وعظمت المصیبت بکا علینا وعلا جمعیہ اہل الاسلام اے ابو عبداللہ پر ہمارا سلام ہو